ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم جو ڈسکس کریں گے ورکنگ موڈل آف تہ نرویس سسٹم کہ یہ نرویس سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے نرویس سسٹم کوارڈینیٹ آل باڈی فنکشن باڈی کے اندر جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں ان سب کو کارڈینیٹ کون کرتا ہے آپ کا نرویس سسٹم ایٹ آلسو ڈیڈیکٹ ڈیڈیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا کسی چیز کو ایٹ آلسو ڈیڈیکٹ تا چینج ان انوائرمنٹ آپ کے ماحول کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ کا نرویس سسٹم ڈیڈیکٹ کرتا ہے اور پروڈیوس رسپونس تا چینج اور اس تبدیلی کے لیے آپ نے کیا لاعامل اختیار کرنا ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے اب یہ فیگر آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اس فیگر میں آپ دیکھیں کہ گلاس ہے سامنے ہیومن باڈی شو کی گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر سنسی نیوران شو کیا گیا ہے اور یہ برین ہے اور اس کے بعد موٹر نیوران ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے نرویس سسٹم میں کس طریقے سے ہوتی ہے آپ کو اگر پیاس محسوس ہو رہی ہے اور آپ نے جب پیاس محسوس ہو رہی ہے آپ کے آنکھوں نے اس کو دیکھا تو جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ آپ کا ریسیپٹر کہلائیں گی کیونکہ انہوں نے آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے آپ کے آنکھوں نے پانی کو دیکھا یہ بات اب آپ کے برین تک جانی ہے آپ کے برین تک جو ہے وہ کون پہنچائے گا سنسری نیوران پہنچائے گا اب سنسری نیوران نے آپ کے برین تک پیغام کو پہنچا دیا ہے برین سے اب برین جو ہے اس چیز کا جائدہ لے گا اس کو اس پر اس کی پروسیسنگ کا عمل جاری ہوگا اور اس کے بعد جو ہے برین آپ کو یہ پیغام دے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو جو پیغام جن چیزوں کے ذریعے آپ کو ملنا ہے وہ آپ کے کون کہلاتے ہیں موٹر نیوران تو موٹر نیوران یہ آپ کے یہاں سے آپ کا میسیج جو ہے وہ برین سے وہ ریسیف کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ کے مسئل تک پہنچا دیں گے اب مسئل آپ کے کیا کریں گے آپ کو گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ کیا کریں گے کہ پانی کا گلاس پکڑیں گے اور آپ اس کو پینا شروع کر دیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورکنگ موڈل آف در نورویس سسٹم کس طریقے سے ورک کرتا ہے اب آپ آجائیں پیج نمبر سیمن پر اینی چینج ان دا انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے اندر ہونے والی کوئی بھی تبدیلی ہو ایکسٹرنل اور انٹرنل چاہیے ایکسٹرنل کوئی تبدیلی ہو باہر کی طرف سے ہونے والی ہو یا انٹرنل کوئی تبدیلی ہو that can be detected by a receptor جو آپ کے receptor محسوس کرتے ہیں to initiate a nerve impulse تو ایک nerve impulse کے ذریعے وہ میسیج جو ہے آپ کا کنویگ کیا جاتا ہے اس called a stimulus اس کو ہم کیا کہتے ہیں stimulus کہتے ہیں یعنی ماحول کے اندر جو کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کو آپ کیا کہا جاتا ہے stimulus تو stimulus ادھر کیا چیز ہوگی کہ ماحول کے اندر جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ہونے والی change کو ہم stimulus کہیں گے پھر یہ جو change ہے آپ کا کون محسوس کرتا ہے nerve impulse کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے brain تک پہنچایا جاتا ہے پیغام جو ہے آپ کا جیسے heat ہے cold ہے پھر اس کے بعد آپ کا pressure ہے sound waves ہیں etc are the example of the stimulus یہ ساری کے ساری example جو ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں stimuli سردی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں گرمی ہے تو آپ رضائیں کمبل وغیرہ اتار دیتے ہیں اور اگر گرمی کی شدد بڑھ گئی ہے تو آپ تھنڈا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ جو ہے سردی آگئی ہے تو پھر آپ گرم مشروعات شروع کر دیتے ہیں تو ہونے والی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے stimuli کہلاتی ہے اب یہ پیغامات آپ کے جو ہے external environment میں جو change آ رہا ہے وہ آپ کے nerve impulse کے ذریعے آپ کے brain تک پہنچایا جاتا ہے the special organ خاص قسم کے organ tissues بھی ہو سکتے ہیں cell بھی ہو سکتے ہیں which detect the stimuli جو کہ یہ stimuli کو محسوس کرتے ہیں یعنی ہونے والی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں arkal receptor انہیں کیا کہا جاتا ہے receptor کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انہیں receptor کہا جاتا ہے اب point number 2 پر آپ آجائیں the sensory neuron carry the message sensory neuron جو ہے وہ message کو carry کرتے ہیں regarding stimuli stimuli یعنی ہونے والی تبدیلی کے متعلق جو بھی message ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ تک کون پہنچاتا ہے sensory sensory آپ کے organ جو ہے وہ message sensory neuron جو ہے وہ آپ کے message کو پہنچاتے ہیں in the form of a nerve impulse nerve impulse کی صورت میں from receptor receptor سے to the central nervous system central nervous system کی طرف اب the central nervous system processes the message central nervous system جو ہے وہ message کو process کرتا ہے اس کو جانجتا ہے کہ ہوا کیا ہے کیا لائے ملک تیار کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے and transmit the nerve اور پھر nerve کو جو ہے وہ transmit کرتا ہے nerve impulse کو to the motor neuron motor neuron کی طرف the motor neuron carry the nerve impulse to the part of the body motor neuron جو ہے وہ آپ کا message جو ہے وہ nerve impulse کے ذریعے جو ہے متعاصر حصہ تک پہنچا دیتے ہیں which produce response اور پھر یہی جو ہے آگے سے response ظاہر کرتا ہے search part arcal effector ان کو ہم کیا کہتے ہیں effector کہتے ہیں muscles gland muscles and gland آپ کے muscles بھی ہو سکتے ہیں آپ کے glands بھی ہو سکتے ہیں in body act as a effector تو یہ کس کی طور پر کام کرتے ہیں effector کی طور پر کام کرتے ہیں تو اب ادھر آجائے کھونے گلاس کو دیکھا یہ آپ کی کیا کہلاتی ہے receptor کہلاتی ہیں اب یہاں سے آپ کا پیغام ہے یعنی sensory organ جو ہے انہوں نے آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے کہاں تک brain تک تو یہ کس کے ذریعے پہنچائیں گے sensory neuron کے ذریعے اب brain اس پر processing کا حمل جاری cell پہ تو یہ جو muscle ہیں آپ کے cells ہیں یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کا پیغام جو ہے وہ کہاں تک ہنچائیں گے آپ کے organ تک اور پھر آپ اپنا لاعمل اختیار کرو گے کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو یہ تو تھا working model of the nervous system اس کو آپ نے دو تین دفعہ اس کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے اچھی طرح آپ نے اس کو سمجھ نا ہے اس میں سے اب جو سوال آپ نے نوٹ کرنے ہے آپ جرہ وہ سوال نوٹ کریں کہ یہاں پر جو terminology استعمال ہوئی ہے ایک تو stimuli کی terminology استعمال ہوئی ہے یہ stimuli ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر terminology استعمال ہوئی ہے receptor کی اور یہاں پر terminology استعمال ہوئی ہے effector کی تو اس کو آپ شارٹ فارم میں کر لیں شارٹ question آپ اس کے بنا لیں کہ define stimuli کیا آپ نے سوال بنانا ہے define stimuli اس کا جواب ہوگا any change in the environment external or internal that can be detected is called stimuli اور اس کی جو plural term ہے stimuli کہلاتی ہے پھر آگے اس میں اب آپ کا آجاتا ہے یہاں تک آپ اس کو کر لیں پھر اس کے بعد آپ کا جاتا ہے define receptor receptor کیا ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پر note کا heat cold pressure sound wave etc are the example of the sorry stimuli میں यह वाली nine आप add करे दुबारा सुने stimuli define stimuli any change in the external or internal environment that can be detected by receptor to initiate an impulse is called stimuli heat cold pressure sound wave etc are the example of stimuli यहां तक यह आपने stimuli के लिए करना है अब आगे आपने नोट करना है defined receptor तो receptor के सवाल defined receptor इसका जवाब होगा आपका the special organ tissues or cell which detect the stimuli special किसम के organ जो कि stimuli को detect stimuli की पहचान करते है यानि महौल मे होने वाली तबदिलियों की पहचान को किसने देखा हमारी आँको ने तो हमारी आँके क्या के लाए receptor के लाए अब इसके बाद आप आजाए define effector यहाँ last point define effector the motor neuron carry the nerve impulse to the part of the body which produce response such part are called effector muscles and gland in the body act as a effector यहाँ तर आप नोट करने अब कापी पर आप नोट कर रहे होंगे तो उसमे पीछे जो हमने short question मैंने आपको बताये थे वो short question आपने अपनी कापी पर write भी करने है हर lecture में आपको short question भी बताये जाते है और आपको बताया जाता कि किसना आपने करना है तो इसमें से भी आपने short question यहाँ पर आपके तीन आपके short question बने है एक आपका बना है short question define stimuli का lecture है आपका और बाकी इन्शाला हम कल करेंगे और अल्ला हफिस